بڑا پرانا مندی ہے جی ہے ہیلو دوستو اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں چلتے ہیں جی آپ کو آج کماری لے کر چلتے ہیں بائی بوٹ جائیں گے سمندر پر پہلے ہم نے وزٹ کروایا تھا آپ کو ہوکس وے یہ ہے جناب منوڑا بیچ منوڑا بیچ جو ہے یہ کماری سے ہمیں بائی بوٹ جانا پڑتا ہے بیچ کے پاس تو چلتے ہیں جی آپ کو وزٹ کرواتے ہیں یہ ادھر کا پول آ گیا ہے جی ادھر سائیڈوں پہ ہوتل شوٹل بنے ہوئے ہیں پکنک کے لئے پوائنٹ بنے ہوئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بوٹ سکڑی ہیں آپ آئیں ادھر رات کو یعنی آپ دینر بھی کر سکتے ہیں بوٹ کے اندر اور یہ ہوتل والوں نے بہترین ایک سسٹم اور نظام بنایا ہوئے اور اس ٹائم جو ہیں ادھر بھائی جان بہت ہی خوبصورت تھا لیکن یعنی کہ آپ کو آگے لے کر چلیں گے منوڑا بیچ پر تو اس کی تو بات ہی کیا ہے تو جی دوستو یہ سامنے آپ کو ہوتل نظر آ رہا ہے اور یہ نیچے آپ بوٹس جو ہیں یہ رینٹ پر اویلیبل ہوتی ہیں آپ انہیں رینٹ پر لے کر ان کو اس سمندر میں چلا بھی سکتے ہیں تو چلتے ہیں جی آگے اور دیکھتے ہیں آگے کیا کیا چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور وزٹ کرتے ہیں تو جی دوستو آگے میں نے دیکھا کہ یہ بھائی صاحب کچھ آگے نا جھوپڑی سی بنا کر اس میں کچھ سیل کر رہے تھے اور لوگ خرید بھی رہے تھے تو آگے جا کر دیکھتے ہیں یہ بھائی جان کیا چیزیں بیچ رہے ہیں جب ہم ان کے پاس گئے تو بھائی جان یہ آٹا اور فیپڑے بیچ رہے تھے جو مچھلیوں اور چیلوں کو ڈالے جاتے ہیں تو پچاس رپے کی یہ پلیٹ دیتے ہیں اور لوگ جو ہیں سدکے کے طور پر انہیں سمندر میں ڈالتے ہیں آٹے کو اور ساتھ یہ چیلوں کو فیپڑے جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈالتے ہیں اور پچاس رپے کی ان کی پلیٹ ہوتی ہے چلتے ہیں جی آگے بوٹ میں بیٹھتے ہیں اور آگے کا سفر کرتے ہیں تو جی دوستو آگے ہم چلتے ہیں بوٹ کے لیے بوٹ میں بیٹھتے ہیں اور آگے کا سفر کرتے ہیں تو یہ ہم نے ادھر اپنی بائک جو ہے وہ پارکنگ میں لگا دی تھی پارکنگ والے نے بھائی بھائی جان سو رپے پارکنگ کی فیس سامنے تو سمجھ سے بھائی تھا بھائی سو رپے پارکنگ تو ایسی جگہوں پر کراچی مخاص طور پر ایسے ہی ہوتا ہے تو ہم نے یہ روٹین کا کام جان کر بھائی سو دو اور آگے چلتے ہیں تو چلتے ہیں جی آپ اندر لے کر چلتے ہیں ادھر بوٹ میں بیٹھتے ہیں ادھر دو بوٹس ہوتی ہیں ایک نیوی والوں کے لیے ہوتی ہے اور ایک پرائیویٹ لوگوں کے لیے ہوتی ہے سیور لوگوں کے لیے تو ہم نے کہا کہ ہمارا کارڈ بھی بنا ہوا تھا بھائی کا تو ہم نے کہا یارو اس نفعہ سیور میں بیٹھ کر ذرا سفر کرتے ہیں وہ آپ سیور نیوی والی بوٹ میں آئیں گے چلتے ہیں جی اندر اور بورٹ والے سے دیکھتے ہیں کہ کتنے پیسے دے گا تو جی دوستو ہم اندر آگئے ہیں اندر آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ ادھر جو لوگ ہیں ان کے گھر بھی ہیں تو وہ لوگ بائی بورٹس ہی ادھر سے جاتے ہیں اگر بائی روڈ میرا خیال ہے کہ ان کے پاس سوگیات نہیں ہوتی تو اندر جزیرے بنے ہوئے ہیں تو لوگ جو ہیں جو یہاں کے رہائشی ہیں وہ بائی بورٹس ہی سفر کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو جی دوستو ہم بورٹس سے ہم نے کرایا تیہ کیا بورٹ والے نے ہم سے ہنڈرڈ ہنڈرڈ روپیز دیئے یعنی کہ سو سو روپے ہم نے کہا چلو جی دل پر پتھر رکھ کر سو سو روپے دیئے اس بھائی کو اور بورٹ میں بیٹھنے ان کے لئے آگے بڑھے تو بھائی جان آپ اس کو پرائیویٹ یعنی پکنک کے لئے اس کو بک بھی کروا سکتے ہیں اور ریٹ تیہ کر کر آپ انہیں اپنے اس پورے دن کے لئے اس کو سمندر میں سہر بھی کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں جی ہم یہ کماری ہے کماری سے اب ہم نے اپنا سفر کا آغاز کیا ہے تو اس بورٹ پر ہم بیٹھ گئے تھے تو ہمیں ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ بورٹ پر آپ کو پتا ہے کہ فرس ٹائم جو ہے وہ کھڑے ہو کر جانا تو یہ بھائی جان ڈرائیور صاحب تھے بیٹھنے کی جنگہ نہیں تھی جیسے لوکل بسیں ہوتی ہیں ویسے ہی لوکل بورٹ تھیں تو ادھر جو ہے یعنی کہ ان کے اڈے بھی بنے ہوتے ہیں کہ ادھی سواریاں انہوں نے کہیں اتارنی ہوتے ہیں پوائنٹ بنے ہوتے ہیں تو بیلکل اسی طرح وہ جگہ کا نام نہیں تو انہوں نے بھی پہلے کسی اور پوائنٹ پر سواریوں کو اتارا اس کے بعد پھر کہیں اور اتارا تو چلتے ہیں جی یہ ڈرائیور صاحب ہیں ہمارے جو بورٹ کو چلا رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ میں ہوں اور بھائی کھڑے ہو کر میں نے کہا ویڈیو بنائیں گے لیکن جو ہے یہ دیکھیں اندر بڑی خوبصورت بورٹ بھی ہیں جی آپ فشنگ بھی کر سکتے ہیں تو یہ بھائی ہم سے کوچھ رہے تھا بھائی کس کی ویڈیو بنا رہے ہو ہم نے اسے بتایا ہے بھائی چینل کی ویڈیو ہے تو بھائی نے کہا اوکے تو چلتے ہیں جی آگے بورٹ ہماری چل پڑی ہیں یہ دیکھیں جی یہ بورٹ سی بورٹس ہیں جی درجہ سے لاری اڈے پر بسیں نہیں ہوتی ویسے یہ بورٹ سی بورٹس نظر آئیں گے آپ کو یعنی کہ ایسی والی نون ایسی والی اور لوکل تو یہاں بھی یہی نظام ہے اور یہی سسٹم چل رہا ہوتا ہے جی تو فرس ٹائم ہم بیٹھے تھے جی چلتے ہیں یہ آپ کو جو سامنے نظر آئیں گے یہ نیوی کی بورٹس ہیں جی یہ بھی بہت خوبصورت ہیں جیسے وی آئی پیوٹ تھی آپ کو پتہ ہے تو یہ بورٹس تھی جی تو واپسی پر ان بورٹس میں آئیں گے تو اب آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں جی لوگ جا رہے ہیں اپنے گھروں میں اور کچھ جو ہیں لوگ واپس آ رہے تھے ادھر جو کراچی شہر کی طرف جائیں گے اور سامنے جو ہے بڑے بڑے شپ کھڑے تھے اور یہ دیکھیں سامنے بہت بڑا شپہ میں نظر آیا تو چلتے ہیں جی آگے کا سفر کرتے ہیں ہندووں کا جو مندیر ہے وہ بھی بہت بڑا ایک مندیر ہے اور بہت پرانا مندیر ہے اور ادھر جو میں نے رستے میں دیکھا ادھر ایک ہنمان کا مندیر بھی تھا تو ہندو جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ اپنی عبادت کر رہے تھے جیسے وہ گنگا میں اسلام وغیرہ کرتے ہیں نہاتے ہیں جو ان کا ہوتا ہے کھانا پینہ وہ بھی وہ کر رہے تھے اپنی عبادت کر رہے تھے وہ بھی آگے آپ کو دکھائیں گے اور جو آگے ہندووں کا بہت پرانا مندیر ہے آپ کو اس کا بھی وزرٹ کروائیں گے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 جہاز ہی جہاز نظر آئیں گے جہازوں کی دنیا جی بوٹوں کی شپوں کی کشتیوں کی دیکھیں جی ساری جہاز ہی جہاز شپ کی شپ بوٹس نظر آئیں گے میکنی۔ ہمیں میرے ہی بغت سے بغت سے گ hurting تو جی دوستوں نے ہی دا کوئی ویڈو اچھی لگی گی اچھی لگے تو ویڈیو کے لائے کو سکسtraded لازم کی گئی گا کچھ دیں دے جس کو آپ ہو گئی ہے جی یہ درینا نمسا فروں کو تار دیا جی لگے مانورا جائیں گے nem با دفع سوال جائب سوال جوائπ جائب فانسوال رہيا ممنون جائب موسیقا 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 دوستو ہم ادھر سے آئے ہیں اور دس کو سامنے اپورٹ آگئی ہے دیکھیں آپ کنٹینر ہی کنٹینر ہوتر رہے ہیں اور ادھر لوگ نہاں بھی رہے ہیں یہ شیپ ڈوب گئے ہیں دوبنے سے مراد خراب ہو گئے ہیں یہ دیکھیں گی یہ ستاں پاکے یہ اما رائے در سے لوگ ہوتریں گیا دیکھیں گی دیکھیں گی دیکھیں گی یہ ہماری بورٹ تھی جی یہاں سے ہم اترے ہیں اور چلتے ہیں جی آگئے یہ دیکھیں جی یہ در بیٹھ رہے ہیں جی یہ دیکھیں یہ گردووارا ہے جی یہ دوستو منوڑا بیٹھ اور ادر سے آپ انٹر ہوں گے تکٹ لیں کیونکہ رش پڑا ہے تو ہم ادر گئے ہی نہیں ہم نے پہلے ویزر کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں رش ادر امتحا کا ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی موڑا بیٹھ یہ دیکھیں سوال میں یہ مندر بھی دکھاتا ہوں یہ سامنے کے نظر آ رہا ہے یہ مندر ہے اور پانی آپ دیکھیں اور آج رش بہت ہے سنڈے ہے میں بھی آگ دہی سکتی ہیں یہ دیکھیں ہم نے آپ کو گوٹسوے کی سہر کروائی تھی آج منوڑا بیچ تو آئیں فیملی کے ساتھ ریزٹ کریں اپنے بھائی کو سپورٹ کریں لائک کریں سکسکرائب کریں چینل کو یہ ادھر بھی رش ہے اور وہ دیکھیں جی آپ یہ دیکھیں جی رش دیکھیں آپ یہ دیکھیں جی رش دیکھیں یہ دیکھیں جی رش دیکھیں یہ سامنے در یہ دیکھیں یہ دیکھیں یے دیکھیں دیکھیں چین JM Küک سے اندت اندت چین مس 감사ہ موسیقی 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 میکنی موسیقی پانی چڑھ جائے ہیں ادھر اوپر ادھر بردوارہ بھی ہے مندر بھی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اتنی پرانی جگہ ہے موسیقی 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 موسیقا 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 بڑا پرانا مندر ہے جی بے بڑا پرانا مندر ہے جی ادھر تو جی دوستو ہم اب واپس جا رہے تھے تو ہمیں رستے میں یہ جھنڈے لگے ہوئے نظر آئے تو ان میں جو ہندو کمیوٹری ہے وہ ان کا مندر تھا یہ ہم نے اوپر سپول سا ہی ویڈیو بنائی اور یہ لوگ اپنی عبادت کر رہے تھے جو گنگا میں نہاتے ہیں وہ نہا رہے تھے اور اپنا خانہ شانہ جو ہوتا ہے ان کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل ازادی کے ساتھ یہ لوگ اپنی عبادت میں مصروف تھے اور اپنا خانہ کھا رہے تھے اور عبادت کر رہے تھے اور سنان کر رہے تھے یہ ہندووں کا مندر ہے جی اور تو جی دوستو اگر آپ ویڈیو اچھی لگی ہو تو بھائی کو دیجئے اجازت انجوائے کیجئے مزے کیجئے اپنی زندگی میں خوش رہیں لوگوں کو خوش رکھیں اپنے آپ کو خوش رکھیں کیونکہ چھوٹی سی زندگی ہے کوئی پتہ نہیں کہ ہم کب اس دنیا کو چھوڑ جائیں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی لائک اور سکسپرائب کیجئے گا اپنے بھائی کو دیجئے اجازت ملتا ہوں آپ سے کسی اور نئی جنگہ نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ دا 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 دی